وَقِلَّةُ استِقَطِ بِالْقَرِينَةِ لِزُعْفِهَا اَوْ زُعْفِ فَحْمِ السَّامِعِ نَحْو زَيْدُ النِّعْمَةِ صَدِيقُ تقول ذلك اذا سبق لك ذکر زید وطال عهد السامع به او ذکر معاہ کلام في شأن غیره وَالتَّعْرِيضُ بِغَبَاوَتِ الصَّامِعِ نَحْو عَمْرٌ قَالَ كَذَا فِي جَوَابِ مَاذَا قَالَ عَمْرٌ گزشتہ سبق میں ہم نے دوسرا باب شروع کیا تھا جو ذکر اور حضف کے بارے میں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کے اندر مُسْنَدِ لَيْء اور اسی طرح مُسْنَد اور اسی طرح ان کے جو متعلقات ہیں ان کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی حضف کیا جاتا ہے تو ذکر کے اندر کیا کیا نکات ہوتے ہیں اور حضف کے اندر کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں اور آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ جب سامع کو کسی بات کا فائدہ دینے کا ارادہ ہو اور اس حکم کے اندر کوئی لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے اور جب باقی کلام جو ہے ایک لفظ پر دلالت کر رہا ہے اس سے ایک لفظ کا پتہ چل رہا ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو حضف کیا جائے لیکن کبھی کبھار ان دونوں اصلوں میں تعارض آتا ہے تو پھر ایک اصل کو چھوڑ کر دوسرے اصل کے مقتضا پر عمل کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے کوئی مرجح چاہیے کوئی ترجیح دینے والی چیز چاہیے کہ کس بنا پر آپ نے ذکر کو حضف پر ترجیح دی ہے یا حضف کو ذکر پر ترجیح دی ہے تو اس کے لئے کوئی ترجیح دینے والی چیز ہونی چاہیے کوئی دعی ہونا چاہیے وہاں کوئی نقطہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ترجیح دی جائے تو لہذا ایک مقام پر ایک لفظ ہے وہ حکم کے اندر معنی کا فائدہ دے رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے لیکن صرف اس اصل ہونے کی بنا پر آپ اس ذکر کی رعایت رکھتے ہیں اور اس لفظ کو ذکر کر دیتے ہیں نہیں صرف اصل کی رعایت رکھتے ہوئے ذکر کیا جائے یہ ایسا نہیں کیا جائے گا بلکہ جہاں پر اصل ذکر کا تقاضی کر رہی ہے وہاں پھر دوسری جانب جو ہے جانب مخالف یعنی حضف کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ کوئی چیز اس کو ترجیح دینے والی تو نہیں ہے جب حضف کو ترجیح دینے والی کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس اصل پر عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی حضف کو ترجیح دینے والی چیز ہے تو پھر اس اصل کو چھوڑ دیں گے اور اس حضف پر عمل کر رہیں گے اسی طرح حضف کے اندر بھی ہے اگر باقی کلام دلالت کر رہا ہو کسی لفظ پر تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو حضف کر دیا جائے اس کو ذکر کرنا بیکار ہوا کیونکہ باقی کلام سے جب اس کا پتہ چل رہا ہے تو پھر دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اصل تو یہ ہے کہ اس مقام پر لفظ کو حضف کیا جائے لیکن صرف اصل ہونے کی بنا پر اس کی آپ رعائت رکھیں اور لفظ کو حضف کر دیں نہیں ایسا فورا نہیں کیا جائے گا بلکہ پہلے دیکھا جائے گا کہ جانب مخالف یعنی ذکر کا کوئی نکتہ تو یہاں موجود نہیں اگر جانب مخالف کا نکتہ موجود نہیں تو پھر تو حضف پر ہم عمل کر لیں گے اور اگر جانب مخالف یعنی ذکر کا کوئی نکتہ موجود ہے وہاں پر تو اس اصل کو چھوڑ دیں گے اور اس نکتے کی رعائت کرتے ہوئے کیا کریں گے اس لفظ کو ذکر کریں گے بات سمجھ میں آئی بھئی اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضف کے لئے قرینہ ضرور ہونا چاہیے بغیر قرینے کے لئے تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں یہ لفظ محضوف ہے بات ہی اس کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آئے گی بھئی تو قرینہ ہونا بہت ضروری ہے بغیر قرینے کے حضف کرنا صحیح نہیں ورنہ بات ہی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کلام ہی آپ کا بلکل بیکار ہو جائے گا بھئی ہم نے ذکر کے نکات پڑھنا شروع کیے تھے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا فَمِنْ دَوَاعِ الذِّكْرِ زیادتُ التَّقْرِرِ وَالْإِزَاح ذکر کے دوائی میں سے وہ چیزیں جو ذکر کی دعوت دینے والی ہیں ان میں سے ایک نکتہ آپ نے پڑھا تھا وہ کیا ہے زیادتِ تقریر اور زیادتِ عِزَاح تو دیکھئے قرآن کے اندر جو آیا اُلَاعِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَاعِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ اُلَاعِكَ دوسری طفل جو آ رہا ہے اُلَاعِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ والا جو اُلَاعِكَ ہے یہ مُسْنَ دِلَے ہے یہاں پر مُسْنَ دِلَے کو ذکر کیا گیا کیوں ذکر کیا گیا؟ زیادتِ تقریر اور زیادتِ عِزَاح اگر اس کو حضح بھی کر لیا جاتا تو بھی تقریر تھی عِزَاح تھا تقریر کا کیا مانا؟ سننے والے کے ذہن میں بات کو کفتہ کرنا اچھی طرح جمعنا تو تقریر پھر بھی تھی عِزَاحَت پھر بھی تھی لیکن مقصد کیا ہے؟ زیادہ تقریر اور زیادہ وضاحت اور ظاہر سی بات ہے زیادہ تقریر تو ذکر کرنے کے اندر ہے زیادہ وضاحت تو ذکر کرنے کے اندر ہے حضب کے اندر نہیں اس لیے یہاں اس کو ذکر کیا گیا اب دوسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں ذکر کے دوائی میں سے دوسرا دعی کیا ہے وَقِلَّتُ السِّقَةِ بِالْقَرِينَتِي سِقَة کہتے ہیں اعتماد کو وَقِلَّتُ السِّقَةِ بِالْقَرِينَتِي اور قرینے پر اعتماد کم ہونے کی وجہ سے قرینے پر اعتماد کم ہونے کی وجہ سے بھئی ایک لفظ ہے اور اس کو حضب کیا جا سکتا ہے وہاں پر قرینہ موجود ہے اور جب قرینہ موجود ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے کسی لفظ موسنا دلے کو مثلا حضب کیا جا سکتا ہے قرینہ بھی موجود ہے لیکن آپ کو اس قرینے پر اعتماد کم ہے کیونکہ وہ قرینہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہے اس کے اندر کچھ خیفہ ہے پورے طور پر وہ قرینہ ظاہر نہیں اس کے اندر کچھ خیفہ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں قرینے پر اعتماد کروں گا تو پتہ نہیں یہ جو سامنے بیٹھا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو میری بات سمجھ آتی ہے یا سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ قرینہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہے اگر پورے طور پر ظاہر ہوتا تو پھر آپ اعتماد کر لیتے لیکن وہ قرینہ پورے طور پر ظاہر نہیں اس وجہ سے آپ کا اس قرینے پر اعتماد کم ہے چنانچہ آپ کیا کرتے ہیں اس لفظ کو محسن دلے کو مثلا ذکر کر دیتے ہیں تو کس وجہ سے اعتماد کم ہے قرینے پر قرینے کے لزعفیہ اس قرینے کے ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ قرینہ ضعیف ہے یعنی اس میں خیفہ ہے پورے طور پر ظاہر نہیں قرینہ تو کمزور نہیں لیکن سننے والے کی فہم کمزور ہے اس کی سمجھ کم ہے وہ اتنا زیادہ سمجھدار نہیں کہ خفی قرینے کو سمجھ لے قرینہ تو موجود ہے لیکن قرینہ کس قسم کا ہے خفی ہے تو آپ یہاں پر قرینہ موجود ہے آپ اس کو حضر کر سکتے ہیں اس محسن دلے کو ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے جب خرینہ موجود ہے اسے حضر کرنا چاہیے لیکن آپ کے حیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سننے والے کا ذہن اتنا تیز نہیں کہ وہ گہری بات کو سمجھ جائے اشارے کو سمجھ جائے بلکہ کیا کرنا پڑے گا اس کے سامنے پوری بات کرنا پڑے گی تو آپ آپ حضر نہیں کرتے بلکہ اس محسن دلے کو ذکر کر دیتے ہیں تو دوسرا دعی جو ہے ذکر کا وَقِلَّتُ السِّقَةِ بِالْقَرِينَةِ اور قرینے پر اعتماد کا کم ہونا لِزُعْفِهَا کس وجہ سے؟ اس قرینے کے ذعیف ہونے کی وجہ سے اَوْزَعْفِ فَحْمِ السَّامِعِ یا سامع کی سمجھ کے ذعیف ہونے کی وجہ سے نَحْوْ مِثَال کے طور پر ذَيْدُ النِّعْمَةِ صَدِيقُ ذَيْد کتنا اچھا تھا تھی ہے کتنا اچھا دوست ہے ذَيْد کی اب آپ تعریف کر رہے ہیں کیا کہا آپ نے ذَيْدُ النِّعْمَةِ صَدِيقُ تو آپ نے ذَيْد جو مبتدہ ہے اس کو ذکر کر دیا حالانکہ قرینہ موجود تھا آپ کو حضر کرنا چاہیے تھا اور یوں کہنا چاہیے تھا نِعْمَةِ صَدِيقُ قرینہ کیا موجود تھا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں ذَيْد کے بارے میں تو بات کر رہا تھا جب ذَيْد کے بارے میں بات کر رہا تھا تو جب میں کہوں گا نِعْمَةِ صَدِيقُ وہ کتنا اچھا ساتھی ہے تو واضح سی بات ہے کہ اس سے کون مراد ہوگا ذَيْد ہی مراد ہوگا تو اس موقع پر ذَيْد کو ذکر نہیں کرنا چاہیے لفظ ذَيْد کو بلکہ اس کو حضف کرنا چاہیے تھا لیکن آپ پھر بھی ذکر کر دیتے ہیں کیوں ذکر کرتے ہیں کیونکہ قرینہ پورا ظاہر نہیں بلکہ اس میں کچھ خیفہ ہے کمزور ہے بھئی کیوں کمزور ہے اس لیے کیونکہ زَيْد کی بات ابھی فوراً اس سے پہلے میں نے نہیں کی بلکہ اس کی بات کیے ہوئے کچھ دیر گزر گئی ہے اس کی بات کیے ہوئے کچھ دیر گزر گئی ہے اگر ابھی میں نے زَيْد کی بات کی ہوتی اور اس کے فوراً بات میں کہتا تو پھر صرف یہ کہتا نعم صدیقو زَيْد کو حضف کر دیتا لیکن زَيْد کے ذکر کو کچھ منٹ گزر چکے ہیں کچھ وقت گزر چکا ہے بیچ میں کچھ اور باتیں بھی آ گئی تھیں اب اگر میں صرف نعم صدیقو کہوں گا تو شاید سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ کون ہے اچھا ساسی بھئی زَيْد ہے کہ عمر ہے کہ بکر ہے تو شاید اس کو پتا نہ چلے تو کرینے پر آپ کا اعتماد کام ہے کیوں کام ہے کیونکہ ضعیف ہوا کرینہ کیوں ضعیف ہے کیونکہ جس کا ذکر چل رہا تھا اس کو کچھ وقت گزر چکا ہے نحو جیسے آپ کہتے ہیں زَيْد نِعْمَ صدیقو تَقُولُ ذَلِقَ آپ یہ اس وقت کہتے ہیں اِذَا سَبَقَ لَكَ ذِكْرُ زَيْدٍ جب مقدم ہو چکا ہے آپ کی طرف سے زَيْد کا ذکر وَطَالَ عَهَدُ السَّامِعِ بِهِ اور لمبا ہو گیا ہے عہد کہتے ہیں زمانے کو وَطَالَ یہ طول کے معنی لمبا ہونا وَطَالَ عَهَدُ السَّامِعِ بِهِ اور اس کو سننے والے کا زمانہ لمبا ہو گیا ہے سننے والے کا زمانہ کیا ہو گیا ہے لمبا ہو گیا ہے یعنی زَيْد کے ذکر سے اس کا زمانہ لمبا ہو گیا ہے یعنی بیچ میں کچھ وقت کچھ وقت گزر گیا ہے اس کی بات کیے ہوئے اس وجہ سے اب آپ کا قرینے پر اعتماد نہ رہا بھئی او زکرہ معاہو کلامن فی شانی غیری ہی یہ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ سامع ہے جو مخاطب ہے اس کے ساتھ ذکر ہوا ہے کلامن فی شانی غیری ہی کسی اور کی شان میں بھی کلام ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ بھئی اس وجہ سے میرا قرینے پر اعتماد کمزور ہے کیونکہ مخاطب کے ساتھ زید کا ذکر ٹھیک ہے ابھی ہوا تھا لیکن زید کے ساتھ عمر اور بکر کا بھی ذکر آ گیا تھا اب اگر میں صرف یہ کہہ دوں نعمہ صدیقہ تو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ صرف زید کا ذکر نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد کس کا ذکر ہوا عمر کا بھی ذکر ہوا بکر کا بھی ذکر ہوا خالد کا بھی ذکر ہوا اب اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے تو اس لیے قرینے پر آپ پہتے مار کم ہوا تو آپ نے لفظ زید کو ذکر کر دیا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے او ذکر معاہو قلام فی شعن غیری ہی شان کہتے ہیں حال کو حالت کو بھئی حالت یا ذکر ہوا ہے اس سامع کے ساتھ کلام فی شعن غیری ہی کسی اور کے شان میں کسی اور کے حال کے بارے میں بھی یعنی کسی اور کا بھی ذکر ہوا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی دوسرا نقطہ کیا بیان ہوا کہ ذکر کبھی کیا جاتا ہے کس وجہ سے کیونکہ قرینے پر آپ کا اعتماد کم ہوتا ہے کیوں کم ہوتا ہے قرینہ پر اعتماد کیونکہ وہ قرینہ کمزور ہوتا ہے اس وجہ سے اعتماد کم ہوتا ہے یا اس وجہ سے اعتماد کم ہوتا ہے کہ سننے والے کی سمجھ کم ہے وہ ظاہری بات کو تو سمجھتا ہے اور گہری بات کو نہیں سمجھتا تو اس لئے اب آپ اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں جیسے انہوں نے مثال ذکر کر دی زید النعمت صدیخو یہ آپ ذکر کرتے ہیں اگرچہ زید کا پہلے ذکر ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ زید کو ذکر کرتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کے ذکر کو کچھ دیر گزر گئی جب کچھ دیر گزر گئی تو قرینہ کمزور ہو گیا اس کے ذکر کے فوراں بات آپ کہتے تو پھر نعمت صدیخ کہتے وہ سمجھ جاتا لیکن اب کچھ دیر گزر گئی ہے اب پتہ نہیں وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا یا اس وجہ سے کہ زیادہ دیر تو زید کے ذکر کو نہیں ہوئی لیکن زید کے ساتھ ساتھ ایک شخص کا اور بھی ذکر آ گیا تھا یا دو شخصوں کا اور بھی ذکر آ گیا تھا تو اب ہو سکتا ہے بات اس کی سمجھ میں نہ آئے گئی تو اب آپ کیا کرتے ہیں لفظ زید کو حضف کرنے کے بجائے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ بات خوب واضح ہو جائے پتہ چل جائے زید النعمت صدیخ کہ میں زید کی تاریخ کر رہا ہوں کسی دوسرا شخص جس کے ذکر آیا تھا اس کی تاریخ نہیں کر رہا وَالتَّارِيضُ بِغَبَاوَتِ السَّامِعَمْ تاریخ کہتے ہیں اشارہ کرنا اشارہ کرنا یوں کہیے کہنا ایک کو سنانا دوسرے کو کہنا ایک کو سنانا دوسرے کو مثلا بھئی آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا ذہن ذرا کمزور ہے وہ ظاہری باتیں تو سمجھتا ہے گہری باتیں نہیں سمجھتا اب وہ کمزور ذہن والا ہے آپ کا ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس نے آپ سے پوچھا کہ عمر نے پھر کیا کہا تھا کوئی بات چل رہی ہے تو آپ نے اس کو بات سنا ان سب کو بات سنا رہے ہیں اس نے درمیان میں پوچھا کہ پھر عمر نے کیا کہا تو اب آپ کو جواب میں صرف وہ بات ذکر کرنی چاہیئے یہ یوں کہنا چیئے اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا اور یہ یہ بات کہی کہ آگے وہ بات ذکر کر دیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس کو اس نے کیا کہا عمر نے کیا کہا تھا آپ کہتے ہیں عمر نے کہا تھا کہ یہ یہ آگے بات آگے ذکر کر دیتے ہیں آپ پھر کیا کہا آپ نے اس کو عمر نے یہ کہا تھا بھئی یہ عمر کہنے کی کیا ضرورت تھی اس نے عمر ہی کا تو سوال کیا ہے زید بکر کا تو سوال ہی نہیں کیا لیکن آپ عمر کیوں ذکر کرتے ہیں یہ جو باقی ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا کمزور ذہن والا ہے اس سے اس طرح بات کرو تو اسے سمجھ میں آتی ہے ویسے اس کو آپ سمجھ میں نہیں آتی سورت ذہن میں بھی آئی کہ نہیں آئی آپ ایک مجلس کا ذرا نقشہ ذہن میں لائیں اور ساتھی آپ کئی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا ساتھی آپ سے کہتا ہے کہ عمر نے کیا کہا تھا اور آپ اب آپ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں ذرا انداز جملے کا دیکھنا عمر نے کہا تھا کہ میں پرسوں آؤں گا دیکھو اس جملے کو ذرا آپ اس مجلس میں اور اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا اس طرح کوئی نہیں کسی سے بات کرتا اس طرح نہیں کسی کو کہا جاتا جب بھی اب جب اس نے پوچھ یہ عمر نے کیا کہا تھا ہر ایک کہے گا اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں عمر نے کہا یہ ضروری نہیں یہی نکتہ ہو بعض اوقات اور بھی نکتے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس موقع پر مثلاً کیا نکتہ ہے کہ آپ دوسروں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا ذہن آپ میرے ذہن میں اس وقت کوئی خاص ایسی جملہ نہیں آ رہا جسے میں اور اس کی وضاحت کروں ورنہ یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے اس طرح ہوتا ہے ایک ساتھی دوسرے سے کوئی بات پوچھتا ہے وہ وہاں پر ایک لفظ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو ذکر کرتا ہے اور بڑا ٹھیر ٹھیر کے پورا جملہ بولتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے ساروں کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اتنا کم آقل ہے اس کے سامنے اس سے اس طرح بات کیا کرو اس کو ویسے بات سمجھ میں نہیں آتی سورت سمجھ میں آگئی تو بعض وقت تو وہ ہو گئی کمزور ذہن والا اس وجہ سے آپ دوسروں کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کمزور ذہن والا ہے اس لئے آپ کہتے ہیں عمر نے یوں کہا تھا بجائے یہ کہنے کے کہ اس نے یوں کہا تھا اور بعض وقت آپ صرف اس کو ذلیل کر رہے ہیں اس کی حانت کر رہے ہیں اس سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا مقصد ہے تو اب آپ اس کو سب کے سامنے اسے کہتے ہیں بھئی عمر نے کہا تھا کہ میں پرسو آؤں گا یا پرسو آؤں گا سورت سمجھ میں آگئی تو وہ کمزور ذہن والا نہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں دوسروں کو بسلا رہے ہیں کہ اس کا ذہن بڑا کمزور ہے دراصل اس کی بے عزتی کر رہے ہیں احانت کر رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اور اشارہ کرنے کے لئے سامنے کے غبی ہونے کی طرف غباوت کہتے ہیں غبی ہونا کمزور ذہن والا ہونا اور اشارہ کرنا سننے والے کے کمزور ذہن ہونے کی طرف نحو عمرن قال قضا عمر نے یوں کہا تھا فی جوابی اس بات کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں ماذا قال عمرن عمر نے کیا کہا تھا کسی نے اس نے آپ سے پوچھا کیا تھا ماذا قال عمرن عمر نے کیا کہا تھا آپ جواب میں کیا کہتے ہیں عمرن قال قضا عمر نے اس طرح کہا تھا تو کبھی اس تاریخ کیلئے آئے گا یہ مجھ نے بھی لے کر دکھر وَالتَسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ تسجیل کا معنی ہے تسجیل کا معنی ہے قلم بند کروانا لکھوانا لکھوانا تسجیل کا کیا معنی ہے قلم بند کروانا کوئی چیز لکھوانا عَلَى السَّامِعِ عَلَى آتا ہے ضرر کے لیے لام آتا ہے نفع کے لیے تو وَالتَسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ سامع کے خلاف کوئی بات قلم بند کروانا سامع کے خلاف کوئی بات لکھوانا اس نکتے کی بنا پر مجھ سے دلے کو کلام میں ذکر کیا جاتا ہے بھئی کیوں کہتے ہیں حَتَّى لَا يَتَعَتَّى لَهُ الْإِنْكَارُ یا تَعَتَّى کے معنی ہیں آسان کرنا آسان بنانا یا تَعَتَّى کا کیا معنی ہے آسان کرنا آسان بنانا تو دوسرا نکتہ ہے وَسْتَسْجِلُ عَلَى السَّامِعِ سامع کے خلاف کوئی بات لکھوانا حَتَّى لَا يَتَعَتَّى لَهُ الْإِنْكَارُ تاکہ آسان نکت ہو اس کے لئے انکار کرنا اس کے لئے تاکہ انکار کرنا آسان نہ ہو کما اذا قال دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی کما اذا قال الحاکم لشاہدن جیسے کہا حاکم نے گواہ سے کوئی حاکم ہے اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوا کوئی قاضی ہے بھئی اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوا اور مثلا ایک شخص نے زید پر دعویٰ کیا ہے کہ اس زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اس نے کئی لوگوں کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو قاضی کے پاس لے آیا ہے اب قاضی نے اس سے کہا گواہ لے کر آؤ بھئی تم نے دعویٰ کیا ہے اب وہ گواہ لے آیا بھئی کہ دیکھیں یہ دو بھی گواہ ہیں ان کے سامنے زید نے اقرار کیا تھا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اب قاضی اس گواہ کی طرح متوجہ ہوا اور اسے پوچھتا ہے حل اقرر زیدن حاضا بی انہ علیہ کذا حل اقرر کیا اقرار کیا ہے زیدن حاضا اس زید نے بی انہ علیہ کذا کہ اس پر اتنا مال ہے کیا اس زید قاضی کس سے پوچھ رہا ہے گواہ سے گواہی طلب کی جا رہی ہے تو قاضی اس سے پوچھتا ہے کیا اس زید نے اقرار کیا ہے کہ اس پر اتنی رقم ہے بطور دین کے بطور قرض کے فَيَقُولُ الشَّاهِدُ تو گواہ جواب میں کہتا ہے نعم زیدن اقرر زیدن اقررہ ہے آپ کی کتابوں میں زیدن حاضا ہونا چاہیے زیدن کے بعد حاضا کا لفظ بھی ہے اگر رہ گیا ہے تو لکھ لیں یہ کتابت کی غلطی ہے اور کتابوں کے اندر اور نصفوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے یہاں پر تو جواب میں گواہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ الشَّاهِدُ تو گواہ کہتا ہے نعم زیدن حاضا اقررہ بِأَنَّ عَلَيْهِ كَذَا کہنا تو کیا چاہیے تھا اس کو صرف نعم ہاں اقررہ بِأَنَّ عَلَيْهِ كَذَا اس نے اقرار کیا ہے کہ اس پر اتنا مال ہے اس کے ذمہ اتنا مال ہے اس نے اقرار کیا لیکن وہ کیا کہتا ہے زیدن حاضا مُسْنِ دِلَيْهِ کو بھی ذکر کر دیتا ہے بھئے کیوں یہاں پر کیوں ذکر کیا وجہ یہ کہ گواہ کی گواہی کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہے وہ مقدمہ بھی فائلوں میں لکھا جا رہا ہے ریجسٹروں کے اندر اور گواہی اور اس کے الفاظ کو بھی لکھا جا رہا ہے تو گواہ کیا کرنا چاہتا ہے مُسْنِ دِلَيْهِ کو کیوں ذکر کیا تاکہ زید جو ہے اس کے خلاف بات پکی ہو جائے کل کو اس کو انکار کرنے کی گنجائش نہ رہے ورنہ اگر وہ صرف یہ کہہ دیتا ہے مثلا گواہ نَعَنْ اَقَرَّ بِأَنَّ عَلَيْهِ قَذَا ہاں اس نے انکار کیا ہے ہاں اس نے اقرار کیا ہے تو اب اس کے ذریعے تو زید کی طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے عمر کی طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے بکر کی طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس نے کہا ہے جس کی طرح اشارہ کر دیں گے وہی مراد ہو جائے گا لیکن جب آ گیا زیدن حازہ کس کا نام آ گیا بقیلہ زید کا نام آ گیا اب پتہ چل گیا عمر کی طرف اشارہ قطعن نہیں تھا بکر کی طرف قطعن نہیں تھا تو کل زید یہ کہہ سکتا تھا اگر زید کا نام نہ ہوتا تو زید پھر کہہ سکتا تھا کہ قاضی صاحب آپ فیصلہ کرنے لگے ہیں لیکن یاد رکھئے مثلا گواہ گواہی دیکھے چلا گیا اب قاضی فیصلہ کرنے لگا تو اب زید کے لئے انکار آسان ہے کیونکہ گواہ نے اس کا نام نہیں لیا تھا اور وہ کہتا ہے قاضی صاحب آپ تو میرا کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ جو گواہ تھا گواہ وہ تو سمجھا کہ آپ میرے ساتھ یہ جو عمر کھڑا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی یا اس طرح کوئی صورت بنا لیتا ہے انکار کی گنجائش اس کے لئے نکل آتی ہے آسانی سے انکار کر سکتا ہے لیکن جب اس نے کہہ دیا زیدن حاضا باقاعدہ لفظوں کے اندر زید کہہ دیا سمجھ میں آیا بھئی آپ کے ذہن میں سوال آیا تھا قاضی نے بھی تو کہا ہے حَلْ أَقَرَّ زَيْدٌ حَاضَ حَلْ أَقَرَّ زَيْدٌ حَاضَ تو جواب یہ کہ بھئی پھر بھی انکار کی کوئی نہ کوئی صورت وہ نکال لے گا انکار کی کہ یہ میری بارے میں گواہی نہیں دیکھے گیا یہ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا ہے اس کے بارے میں وہ گواہی دے کر چلا گیا وہ تو سمجھا تھا شاہدہ آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مثلا وہ کہہ دیکھا قاضی صاحب جب آپ نے میرا نام لیا تھا اس کے کان میں آپ کی آواز نہیں پڑی اس کی توجہ نہیں تھی اس وقت اس کی توجہ نہیں تھی اس کو پتہ ہی نہیں چلا اگر پتہ چلا ہوتا وہ میرا نام ذکر کرتا اس نے میرا نام نہیں ذکر کیا معلوم ہوا میری طرف اس کا اشارہ نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو مقام استشارت کیا ہے یہاں پر نَعَمْ زَيْدٌ حَاضَ یہ جو زَيْدٌ حَاضَ یہاں پر آ رہا ہے نا یہ مقام استشارت ہے کہ گواہ اس سامع یعنی مطالعہ کے خلاف ایک حکم کو کیا کرنا چاہتا ہے قلم بند کروانا چاہتا ہے ایک بات کو دوبارہ ترجمہ دیکھئے وَالتَسْجِلُ عَلَى السَّامِعِ اور سامع کے خلاف کوئی بات لکھوانے کے لئے حَتَّى لَا يَتَعَتَّى لَهُ الْإِنْكَارُ تاکہ اس کے لئے انکار کرنا آسان نہ ہو تَمَا اِذَا قَالَ الْحَاکِمُ لِشَاهِدٍ جیسے کہ حاکم کسی گواہ سے کہتا ہے حَلْ أَقَرَّ زَيْدٌ حَادَ بِأَنَّ عَلَيْهِ كَذَا کیا اقرار کیا ہے اس زید نے کہ اس پر اتنا اتنا مال ہے فَيَقُولُ شَاهِدُ تو دوا جواب میں کہتا ہے نَعَمْ زَيْدٌ حَادَ أَقَرَّ بِأَنَّ عَلَيْهِ كَذَا ہاں اس زید نے اقرار کیا ہے کہ اس کے ذمہ اتنا اتنا مال ہے وَتَعَجُبُ اِذَا تَانَ الْحُکْمُ غَرِيبًا اور کبھی کبھار محسن دلے کو ذکر کیا جاتا ہے تعجب کے لئے اِذَا تَانَ الْحُکْمُ غَرِيبًا جب حکم انوکھا ہو حکم عجیب ہو جب عجیب و غریب حکم ہے یعنی حکم سے کیا مراد ہے میں کیا مانا کرتا ہوں حکم کا بات بات جب کیا ہو کوئی انوکھی بات ہو عجیب بات ہو تو اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں محسن دلے کو ذکر کرتے ہیں نہ وہ مثال کے طور پر عالی یقابم الاسد عالی جو ہے وہ شیر کے ساتھ لڑتا ہے شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے قاوم میں یقابم کے معنی ہے مقابلہ کرنا عالی تو کیا ہے شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے آپ دیکھئے صرف یہ کہہ دیتا یقابم الاسد یقابم الاسد بات پھر بھی پوری تھی لیکن جو متقلم ہے وہ اپنے تعجب اظہار کر رہا ہے اور اس لیے اس نے محسن دلے کو ساتھ ذکر کر دیئے کہ عالی جو ہے وہ کیا ہے شیر سے مقابلہ کرتا ہے تو اب یہ ایک انوکھی بات تھی عجیب بات تھی کہ اتنا جرت والا اور اتنا بہادر انسان کے شیر کے ساتھ بھی باقاعدہ لڑتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا عالی کو باقاعدہ ساتھ ذکر اگرچہ مثلا عالی کا بھی ذکر چل رہا تھا عالی کا بھی ذکر چل رہا تھا اب عالی کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے عالی ذکر کیا کیوں ذکر کیا اپنے تعجب کا اظہار کر رہا ہے اپنی خیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ اتنی انوکھی بات ہے ذرا غور تو کرو کہ عالی شیر کا مقابلہ کرتا ہے صرف یہ نہیں کہا وہ شیر کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ کیا کہا عالی شیر کا مقابلہ کرتا ہے دیکھئے خود کہہ رہے ہیں تقول ذالک معصد قذکری ہی آپ یہ کہتے ہیں باوجود اس کے ذکر کے مقدم ہونے کے باوجود اس کے کہ ابھی اس کا ذکر مقدم ہوا تھا عالی کا ہی ذکر چل رہا تھا اب جب عالی کا ذکر چل رہا تھا تو عالی کا لفت لانے کی ضرورت تو نہیں اب صرف کیا کہنا کافی تھا یقاوم الاسدہ لیکن آپ ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اپنے تعجب کے اظہار کے لئے کیونکہ بات بڑی انوکی ہے بات بڑی عجیب ہے کہ وہ شیر کا مقابلہ کرتا ہے اور یہ اتنی جورت تو کم ہی کسی کے اندر ہوتی ہے کہ اس طرح کرے گئے وَالتعظیم وَالْعِحَانَةُ اِذَا كَانَ اللَّفْزُ يُفیدُ ذَلِكَ اور کبھی مصنع دلے کو ذکر کیا جاتا ہے کس دعی کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے یا وَالْعِحَانَةُ یا کس وجہ سے اور احانت کی وجہ سے اِذَا كَانَ اللَّفْزُ يُفیدُ ذَلِكَ جب لفظ اس کا فائدہ دے کس کا تعظیم کا یا کس کا احانت کا بھئی ایک مقام ہے وہاں پر مصنع دلے کو حضف کرنا چاہیے لیکن آپ مصنع دلے کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ مصنع دلے کے اندر تعظیم والا معنی ہے کونسا معنی ہے یا اس کا برعکت مصنع کر لیں آپ یہ ایک مقام ہے مصنع دلے کو حضف کرنا چاہیے لیکن آپ اس کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ مصنع دلے کا جو لفظ ہے اس میں احانت والا معنی ہے بے عزتی والا معنی ہے تو آپ کا بھی مقصد اس شخص کے بے عزتی کرنا ہے احانت کرنا ہے تو آپ اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ تعظیم کی الگ صورت ہوگی احانت والی الگ صورت جو لفظ تعظیم پر دلالت کے لئے ہوگا اس کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں کرنا تو اس موقع پر حضف کرنا چاہیے تھا لیکن آپ ذکر کرتے ہیں معلوم ہوا کیا مقصد ہے تعظیم کے طور پر آپ لائے ہیں حضمت بدیان کرنے کے لئے اور ایک لفظ ہے اس کو حضف کرنا چاہیے تھا لیکن آپ اس کو لے کر آئے ہیں ذکر کیا ہے کیا مقصد ہے آپ کا احانت کے طور پر کہ آپ اس شخص کی احانت کر رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی جیسے دیکھئے بھئی آگے مثال آرہی ہے جیسے کہ آپ کے کوئی سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا قائد واپس آگیا کیا سردار واپس آگیا تو آپ کو جواب میں صرف کیا کہنا چاہیے رجع واپس آگیا ہے یا کہہ دیں نعم رجع لیکن آپ کیا کہتے ہیں رجع المنصور اب آپ نے المنصور کا لفظ بڑھا دیا کیونکہ منصور کے لفظ کے اندر تعظیم والا مانا ہے منصور کا مانا ہے کامیاب کیا مانا ہے تو آپ کہتے ہیں رجع المنصور وہ کامیاب آگیا ہے تو آپ تعظیم کے طور پر یہ لفظ لاتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جنگ میں فتح حاصل کر کے آیا ہے کامیابی حاصل کر کے سردار واپس آیا ہے یا کوئی اور موقع ہے وہاں پر وہ شکست کھا کر واپس آیا ہے آپ کوئی آسے پوچھتا ہے حل رجع القائد وہ کیا قائد آگیا ہے قائد واپس آگئے ہیں تو آپ کو جواب میں صرف کیا کہنا چاہیے رجع وہ آگئے ہیں لیکن آپ اس کی بے عزتی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں رجع المحضوم شکست فردہ واپس آگیا ہے شکست کھانے والا آگیا ہے تو دیکھئے آپ آپ نے المحضوم مصن دلے جو ہے جو فائل ہے اس کو بھی ذکر کر دیا کیوں ذکر کر دیا اس میں کون سا معنی ہے احانت والا تو احانت کی وجہ سے احانت کے ارادے کی وجہ سے آپ نے اس کو ذکر کیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ کچھ نکات تھے جو انہوں نے ذکر کیے کہ مصن دلے کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے اس کے ذکر میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں انہوں نے بتلایا زیادت تقریر اور زیادت ایزا اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات مصن دلے کو ذکر کیا جاتا ہے کبھی قبار مصن دلے کو اس لئے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ قرینے پر آپ کا اعتماد کم ہوتا ہے کبھی مصن دلے کو اس لئے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مخاطب کی کم ذہنی پر اور کم سمجھ پر کم سمجھ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کبھی اس لئے مصن دلے کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ سامع کے خلاف کوئی بات قلم بند کروانا چاہتے ہیں لکھوانا چاہتے ہیں بقاعدہ اور کبھی کبھی مصن دلے کو ذکر کیا جاتا ہے اظہار تعجب کے لئے کہ آپ اس نے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور کبھی کبھی مصن دلے کو ذکر کیا جاتا ہے بطور تعظیم کے جبکہ اس لفظ کے اندر کونسا معنی ہو تعظیم والا اس مصن دلے کے اندر تعظیم والا معنی ہو اور کبھی کبھی آپ مصن دلے کو ذکر کرتے ہیں بطور احانت کے جبکہ اس مصن دلے کے لفظ میں کونسا معنی ہو احانت والا معنی ہو آگے اب حضف کے دوائی ذکر کریں گے تو یہ ذکر کے دوائی تھے یہ ذکر کے نکات تھے ان نکات کی بنا پر کیا کیا جاتا ہے مجھنے دلے کو ذکر کیا جاتا ہے اور یاد رکھئے صرف یہی نکات نہیں ہوتے یہ انہوں نے بطور مثال کے چند نکتے ذکر کر دئیے موقع محل کے مطابق کوری بھی نکتہ ہو سکتا ہے جو اس بات کی طرف آپ کو دعوت دے دے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے تو چند ایک انہوں نے بطور مثال کے ذکر کر دئیے تو صرف یہی نکات نہیں ہے اور بھی نکات ہو سکتے ہیں اور نیز مصند علیہ کے مثالیں ذکر کرتے چلے گئے جہاں بھی مثال کس کو ذکر کیا جا رہا ہے مصند علیہ کو لیکن یہ صرف مصند علیہ کے ذکر میں یہ نکات نہیں ہوتے مصند کے ذکر میں بھی یہ نکات ہو سکتے ہیں ان کے متعلقات جو ہیں ان کے ذکر میں بھی یہ نکار ہو سکتے ہیں تو بس مسند علیہ سے آپ سمجھ جائیے باقیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے مسند میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اور ان کے جو متعلقات وغیرہ ہیں ان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے وَمِن دَوَاعِ الْحَذْفِ اور حضب کے دوائی میں سے یعنی بعض اکات مسند علیہ کو کلام سے حضب کیا جاتا ہے اس کے حضب میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَمِن دَوَاعِ الْحَذْفِ اور حضب کے دوائی میں سے اخفاء الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاتَبِ اخفاء الْأَمْرِ بات کو امر کو چھپانا عن غیر المخاطبی مخاطب کے علاوہ سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں معاملے کو مخاطب کے علاوہ باقی لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں نَحْو مِثَال کے طور پر اَقْبَلَا آپ کی کتابوں میں باقی نیچے زیر تو نہیں زیر نہیں ہونی چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے یہ امر کا سیغہ نہیں ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے اَقْبَلَا تُرِيدُ عَلِيًّا مَثَالًا آپ کا ارادہ علی کا ہے بطور مثال کے بھئی دیکھئے صورت یہ بعض وقت مُسْنِ دِلَے کو حضب کیا جاتا ہے کیوں حضب کیا جاتا ہے کیونکہ آپ مخاطب کے علاوہ باقی آدمیوں سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں بھئی آپ ایک جگہ پر ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف ہیں باتوں کے اندر اندر آپ نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے قریب ہو کر علی کے بارے میں کوئی بات کر دی کس کے بارے میں علی کے بارے میں کوئی بات کر دی باقی ساتھی اپنی باتوں میں مصروف ہیں آپ نے یہ ساتھ والے کو علی کے بارے میں کوئی بات کی بات کی ہے ابھی ایک دو منٹ نہیں گزرے اچانک آپ کے چار پانچ ساتھی اور آگئے اور ان میں وہ علی بھی ہے جس کی بات آپ نے ساتھ والے سے کی تھی وہ علی جیسے ہی آتا ہے آپ کہتے ہیں آ گیا کیا کہتے ہیں وہ آ گیا اب دیکھئے بھئی اگر آپ کہتے ہیں علی آ گیا ہے ساروں کو پتا چل جاتا آپ کس کے آنے کی بات کر رہے ہیں علی لیکن جب آپ نے صرف یہ کہا وہ آ گیا ہے تو صرف کس کو سمجھ میں آئی بات صرف جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس سے میں نے بات کی تھی صرف اس کو پتا لگا اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ کس کی بات کر رہا ہے کیونکہ پانچ ساتھی آئے ہیں ایک تو نہیں آیا ایک آتا پھر تو چلو پتا لگ جاتا ہے اسی کی بات ہو لیکن اب پانچ ہیں اب ان کو نہیں پتا چلا یہ کس کے آنے کے بارے میں اس نے کہا ہے یہ علی جو آیا ہے یا بکر آیا یا خالد ہے کس کی طرف اس کا اشارہ ہے کسی کو پتا نہیں چلے گا تو دیکھئے یہاں پر آپ یہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کے علاوہ باقی سب سے بات کو چھپانا چاہتے تھے اس لئے آپ نے اقبلہ کہا وہ آ گیا آپ نے اقبلہ علی نے کہا علی کو آپ نے حضب کر دیا بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھئی تو یہ معنی ہے اخفاء العمر عن غیر المخاطبی کہ آپ بات کو چھپانا چاہتے ہیں مخاطب کے علاوہ سے نحو مثال کے طور پر اقبلہ وہ آ گیا ترید علی مثلا آپ کا ارادہ علی کا ہے بطور مثال کے وَتَعَتِّ الْإِنْكَارِ عِندَ الْحَاجَتِ اور کبھی کبھار محسن دلے کو حضب کیا جاتا ہے تاتی کا کیا معنی کیا میں نے ابھی پیچھے گزرا یہ لفظ آسان کرنا آسان بنانا وَتَعَتِّ الْإِنْكَارِ عِندَ الْحَاجَتِ اور انکار کرنے کو آسان بنانے کے لئے ضرورت کے وقت کبھی کبھار محسن دلے کو کیوں حضب کیا جاتا ہے داکہ ضرورت کے وقت آپ آسانی سے انکار کر سکیں آپ چار پانچ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں چار پانچ ساتھی اور ان میں ایک آپ کا مخالف بھی ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے ناراضگی ہوئی ہے اب آپ اپنے ساتھ والے کی طرح متوجہ ہو کر اسے باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں کہتے ہیں بڑا زلیل آدمی ہے بڑا کمینہ آدمی ہے بڑا گھٹی آدمی ہے آپ نے یہ نہیں کہا وہ جو آپ کا ساتھ جس کی لڑائی ہوئی ہے وہ زید یہ زید بڑا کمینہ ہے زید بڑا گھٹیا ہے کیوں نہیں کہا اس لئے کیونکہ یہ تو لازمی بات ہے وہ فوراں اٹھے گا آپ کو پکڑ لے گا بھئی کیوں میرے خلاف اس طرح بول رہے ہو تو آپ نے اس کے ذکر کو حضف کر دیا تاکہ اگر یہ اٹھا بھی تو میں آرام سے انکار کر دوں گا بھئی میں تمہاری بات تو نہیں کر رہا تھا میں تو اپنے کسی اور ساتھی کی بات کر رہا تھا تو دیکھو آپ نے یہاں پر مسنے دلے کو کیوں حضف کیا تاکہ آپ آسانی سے انکار کر سکیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئے گئے وَتَعَتْتِ الْإِنْكَارِ عِندَ الْخَاجَتِ اور ضرورت کے اوقت انکار کو آسان بنانے کے لئے نخو مثال کے طور پر لَئِمٌ خَسِيصٌ تو آپ نے یہ نہیں کہا زَيْدٌ لَئِمٌ خَسِيصٌ تو حضف کیا تاکہ آسانی سے پھر انکار کر سکیں تو لَئِمْ کا مانا ہے کمینہ خصیص کا مانا ہے گھٹیا ادنا بعد ذکر شخص معینین ایک معین شخص کا ذکر کرنے کے بعد ایک معین شخص کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے یہ کہا بھئی سمجھ میں آئے بھئی اس آدمی کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے لَئِمٌ خَسِيصٌ کہا تو اب پتہ تو چل گیا کہ آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے لیکن بہرحال نام تو ذکر نہیں کیا آپ نے تو آپ کیا کر سکتے ہیں بعد میں انکار کر سکتے ہیں چلیے بس بھئی سادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی 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 موسیقی